موسیقی 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 یہ اٹھارہ پروری کو احمد قرآن روڈ کی اٹھنا ہے بیدیشہ شیطر کی آپ کے کارے شیطر کی کہ وہاں پہ ایک ڈاکٹر نیلیز بشکرمہ جی ہے جنہوں نے انجیکشن لگایا ٹائپائٹ کے لیے اس کے پسچا ایک بیرتی کی مرتی ہو گئی حالانکہ کارن تو بھی اگیا تھے کیونکہ یہ پی ایم رپورٹ آئی نہیں ہے لیکن انہوں نے انجیکشن لگایا جو کہ انہوں نے میڈیا کے سامنے قبول کرا ان کے انٹرگیو کے گورن تو اس پہ کیا کوئی کاروائی کی گئی ہے آپ کے گورن میرے سنگیان میں کل لیا ہے اور اس کی میں نے ایک کمنٹی بنا دی ہے اور میں نے ان کو 5 دن کا ٹائم لیا پارکٹ کے اندار اور جیسا کی ان کے کلینک پہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر سانتوز قرار جو کہ جلہ چکے سالے پدست ہیں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے ان کے ڈگری اور ان کا ریشیشن نمبر ہوتا ہے وہ بھی ڈالا ہوا ہے تو کیا روکٹر سانجے قرار جی کو پاتلتا ہے کہ جلہ چکے سالے میں رہتے ہوئے پرائیل پریکٹس کر سکے ہاں بہت لٹن ٹائم کے بعد پرائیل پریکٹس کر سکے جی بہت لٹن ٹائم کے نہیں تو جو نیلے مسترما جی ان کا کہنا ہے کہ ان کے نردیس کے انہوں نے سانجے قرار جی نے بتایا تھا کہ انجیکشن لگانا اس لیے میں انجیکشن لگایا کیونکہ یہ اچت ہے یہ ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ جانس میں اس پرس ہو جائے گا کہ کیا کامیٹی کے کب تک پاس دن کا مہینٹ ہے پاس دن کا مہینٹ ہے دھنیو سر آپ کا سونام کیا ہے لوگٹر لیلیش فرس کرما جی سر آپ نے کیا کیا ہوا ہے بیچہ مس کیا ہے بیچہ مس کی دیگری آپ کے بعد ہے سر ابھی کچھ دن پہلے پانتی جی پہنچے دیں ایک الیکٹر کاریال ہے ابھی سکائیت لے گے یہ آپ کی کلینک پہ ان کے فادر کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا وہ آئے اور اس کے بعد ان کو آپ نے ٹائی فائر کی جانس کرانے کے لئے بولا اس کی ریپورٹ آنے کے بعد آپ نے ان کو ایک انجیکشن لگایا جس کے پسچہ بدنا آور ان کی مرتفع ہو گئی اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے وہ تو انجیکشن سے تب ہی لیکن وہ کیا بھار بیٹھ ہو گئے تو بھار بیٹھ ہو گئے ان کو اٹیک آگے آتا ہے بھارے بیٹھ ہو گئے تھے بھائٹ کے آ رہے تھے خانس ہی چل رہے تھے اس ماملے جو یہاں بیٹھ ہوئی لوگ پر تکسے درسی لوگ تھے ان کا کہنا ہے کہ اسی ٹائی میں جیسے آپ نے کیسے لگایا تو ترانک بھو بھی ہو تو انجیکشن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ ان کو تراندھ کچھ بھی ہوسپیٹل لیکن کیوں بھائیتی کیوں کی انجیکشن لاسل تو وہ بھار بیٹھ ہو گئے بھار بیٹھ ہو گئے ان کو ترانک بھی بھائٹ ہو گئے تکسے دیرم آٹیک ٹائپ آیا ان کو جھٹکے آنے لگے تو اس لیے چل رنجی بھی ہوسپیٹل لے گئے یہ انجیکشن لگانے اور یہ انجیکشن لگانے کیا کتانا گیا پر حوگا آدھے یا پندرہ بیس منٹ رائے ہوں گا پندرہ بیس منٹ جاتا ہوں گا سر آپ نے جو ڈگری کری ہے کیا اس میں انجیکشن لگانے کی پاترتہ آپ کے پاس ہے نہیں اس میں نہیں ہے لیکن کیا ہے سر پھر کس آدھار پر آپ نے انجیکشن لگایا تھا جو لوگ صاحب کہتے ہیں تو پوچھ کے لگا دیتے ہیں نہیں لوگ صاحب کہتے ہیں اگر تو اس کی پاترتہ ہے آپ پاترتہ رکھتے ہیں انجیکشن لگانے کی کسی بھی طریقے کے نہیں نہیں رکھتے اور اس کے علاوہ کیا آپ نے سی اے میں چکار رہے میں اپنے کلینک کا آپ کے نام سے ریشتی سن کرا رکھا ہے آپ کے نام سے ہی ریشتی سن نہیں ہے آپ کے نام سے ریشتی سن نہیں ہے لیکن پریکٹس آپ کر دیں اور ڈکٹر صاحب کس کے سمیں آتے ہیں وہ تو ان کو جائیں سے پیشنٹ رہتے ہیں ان کے تب ہی آتے ہیں باقی کام پر جو بھی مری آتے ہیں پریکٹس آپ بھی کرتے ہیں دھنے بار فیلال خبروں میں اتنا ہی آگے کی تمام جانگری کیلئے آپ بنے رہے کے کیا نیوز کے ساتھ نمشکار